اس سے پہلے انڈین ٹیم نے بولا کہ ہم پاکستان چیمپنس ٹرافی کھیلنے نہیں آئیں گے پھر افغانستان ٹیم نے بولا ہم چیمپنس ٹرافی پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے اپنیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپنس ٹرافی کھیلنے کے لیے نہیں آرہے آپ کے بنوں میں کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے نیوز دیکھی ہے بھائی ہم اپنے کرکٹ بورٹ اور اپنی کرکٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں میں نے یہ بات آپ کو ایک ہفتہ ڈیٹھ پہلے بتائی تھی کہ پی سی بھی اپنے پاؤں پہ کلاری خود مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یا بھیل مجھے مار وہ والا حساب کر رہا ہے پی سی بھی ایک در ایک ایک کے بعد ایک ٹیم جب پاکستان آنے کے لیے چیمپنسٹرپی کھلنے کے لیے انکار کرتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جو بیسی شرائی نے حال کیا ہے مطلب ابھی ایسی کوئی اندر گیم چلائی ہے نا ایسی بی جی جی آئی نے گیم چلائی ہے یار سنا تھا پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے پیسہ چلتا ہے سکتا ہے مطلب اگر ایک ملک اگر چاہتا ہے ایک بورڈ اگر چاہتا ہے کہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو انکار کر دیں اور اس کے اوپر کیا پینلٹی ہو سکتی ہے اس قسم کا جو لاؤ ہے وہ ایکزاکٹلی کیا کہتا ہے کرکٹ کے اوورال کھیل کو بھی ڈینٹ لگ سکتا ہے تو اس بار آئی سی سی کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگوں کا تو یہ کام ہے میں نے کہا ہے ورڈ کپ ختم زمباوے کی سیریز تھی فارق سیریز وہ بھی ختم اب ان کو خبریں چاہیے روز آنا ہے کہ تو جناب سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بی سی سی آئی نے تو ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دیا میڈیا نے خبریں چلائی بی سی سی آئی نے بولا یہ جوٹی خبریں ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے طور پہ رکھنے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر کی سیکیورٹی ہوتی ہے نا اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر ہوتی ہے جو ٹیموں کو غیر ملکی سے ہو بھائی آپ اس پیس سے اترے ہوئے آدمی ہو گیا صحیح ہے وہ تو اندی اینڈ آپ انسانی ہو نا ان کے اپنے ملک میں بھی اتنی سیکیورٹی کوئی اس ٹیم کو نہیں ملتی ہوگی جتنی یہاں ملتی ہے کوئی بھی ٹیم آئے ہو زمبابی ہو ویسٹ انڈیز ہو یا آسٹریلیا ہو آپ نے کل پاکستان کے بنوں میں دیکھا کہ بھائی پاکستان کی سینہ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے بارہ سے پدرہ بندے جو ہے مارے گئے یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے بھائی یہ کرکٹ ٹیمز کو بچائیں گے آپ ہی جاتے نا تو جیتنا پھر بھی انہوں نہیں تھا تو یہ ہمارے لئے بہت شرمناک بات ہو نہیں تھی کہ یہاں آگے جیتے ہیں نمسکار دوستو جہین پی سی بی کو آکر بھارت کے سامنے جھکنا ہی پڑا خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ ورلڈ چیمپین ٹروفی اب یو اے میں ہوگا اس سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ پاکستان میچ پاکستان میں کرانی کی تیاری کرے بیٹھا تھا چیمپین ٹروفی 2025 کو لے کر اس وقت دوویدہ کی ستھیتی بنی ہوئی ہے پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ چیمپین ٹروفی کا ایوجن پوری طرح سے پاکستان میں ہوگا جبکہ بھارت کی طرف سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اب کیونکہ میچ کو ویور شیف چاہیے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور جو کی صرف انڈیا سے ملے گا انہی سب کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر بھارت میچ نہیں کھیلتا ہے تو میچ کا ریونیو بہت کام آئے گا انہی سب کو دیکھتے ہوئے خبر نکل کر یہ آیا ہے کہ اب چیمپین ٹروفی 2025 یو اے ایوجن کیا جا سکتا ہے جسے سن پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بھی تلملا اٹھے دراصل آئی سی سی چیمپین ٹروفی 2025 کی میجمانی پاکستان کے پاس ہے اگلے سال پاکستان میں اس ٹورنامنٹ کا ایوجن ہونا تھا خبروں کے مطابق چیمپین ٹروفی کا شیڈل بھی پاکستان نے تیار کر لیا تھا لیکن پاکستان کی یہ تیاری پانی میں جاتا دکھ رہی ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ خود مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آہ بھیل مجھے مار وہ والا حساب کا رہا ہے پی سی بھی ایک در ایک ایک کے بعد ایک ٹیم جب پاکستان آنے کے لیے چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے انکار کرتی جا رہی ہیں اس سے پہلے انڈین ٹیم نے بولا کہ ہم پاکستان چیمپین ٹروفی کھیلنے نہیں آئیں گے پھر افغانستان ٹیم نے بولا ہم چیمپین ٹروفی پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے آپ کو میں نے کل یہاں پرسو ایک چیز بتائی تھی کہ بنگلہ دیش کے بورڈ نے بھی آئی سی سی کے ساتھ بات کی ہے کہ ہم چیمپین ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے بھی اور آپ نے اب سوشل میڈیا کے اوپر یا نیوز چینلز کے اوپر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کچھ حبر سنی ہوگی اور یہ بڑی اتھینٹک اور افیشل نیوز ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے بعد اب بنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے نہیں آرے اب اس کے پیچھے بڑی بات کیا ہے اس کے پیچھے والی ساری بات کیا ہے اور اس بات کے اوپر اب پی سی بی کا کیا ایکشن ہے کیونکہ اب اس کے اوپر پی سی بی نے بھی بات کرنا شروع کر دیا ہے پی سی بی افیشلز نے بات کرنا شروع کر دیا ہے جب پتا چلا گیا جی بنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپن سٹافی کھینے کے لیے نہیں آ رہے تو کہیں نہ کہیں اس کا قصور بار بھی پی سی بھی نے اور پاکستانی میڈیا نے بی سی سے اور انڈین گورنمنٹ کو بنانا شروع کر دیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ جوہاں وہ سیاست کر رہی ہے بی سی سے جوہاں پولٹکس کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک جوہاں پاکستان ٹیمو کو جوہاں وہ اپنے اپنی باتو میں لگا کر جوہاں وہ آپ جوہاں وہ پاکستان سے دور لے کے جا رہے ہو پاکستان سے چیمپن سٹافی کی ہوسٹنگ چھنوا رہے ہو یار میری نہ ایک بات سنو میں نہ آپ کو بڑی مدیگی ایک بات بتاتا ہوں ہمارا جو پی سی بھی ہے نا پہلی بات ہے یہ with huge respect بات کروں گا سچی لیکن برنا نہیں کروں گا ہمارا پی سی بھی کا چیرمین ہے موسن نکوی سار موسن نکوی کو کرکٹ کا کچھ اتا پتا نہیں ہے علیف بے بھی اس بندے کو کرکٹ کی نہیں پتا کیونکہ وہ کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں ہے اس کا دور دور تک کرکٹ سے کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے اس بندے نے اس معاملے کو اتنا گھندا ڈیل کیا ہے اتنا گھندا ڈیل کیا ہے کہ اپنے پہوں پہ خود کلاری مار لیا پہلی تو بات ہے آپ چیمپن سٹافی کے پرپوزل اننونس کر رہے ہو آپ نے انڈیا سے پوچھا نہیں ہے اور بھائی کون سا ایسا ٹورنمنٹ ہے جو انڈیا کا بغیر چلتا ہے مجھے بتاؤ نا انڈیا کا بغیر کی ٹورنمنٹ چلتا ہے انڈیا انڈیا سے پیسہ آتا ہے بی سی سے ایسے ریوینیو آتا ہے اگر میرے موہ سے سچی بات سننا چاہتی ہونا تو یہ سن لو آئی سی سی کرواتا ہے ٹورنمنٹ پیچھے سے پیسے بی سی سے ہی دیتا ہے وہ بی سی سے ہی کا ٹورنمنٹ ہوا یہ بے شک سمجھ لو کیوں ہوا کیونکہ بھائی وہ میر بورڈ ہے وہ ریچ بورڈ ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور آپ ان کی اگینس چل رہے ہو ایسا تو ہو گئی نہیں آپ آپ نے کھلے آپ پھر یہ باتیں کی کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا کا بغیر چیمپنز سٹافی کروائیں گے انڈیا بہاڑ میں جائے انڈیا یہ کرے انڈیا وہ کرے چیزیں آپ کے سامنے ہیں پھر دیکھ لو کیا ہو ہے طلب انڈیا کیا کرے انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے بولا ہم پاکستان کھیلنے نہیں آرے ان کے پیچھے پیچھے افغانستان بھی بول دیا کہ ہم پاکستان کھیلنے نہیں آرے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ آسٹریلیا آسٹریلیا جیسی ٹیم بھائی جب نکلتی ہے نا تو سمجھ لو بیڑا گرک ہو چکا ہے بیڑا گرک ہو چکا ہے بنگلہ دیش کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں آئے گا پاکستان کھیلنے اور بنگلہ دیش افیشلز نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم ٹیسٹ سیریز کھیلنے بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان ضرور آئیں گے ہم چیمپنسٹا بھی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے ہمیں سیکیورٹی کے مسئلے ہیں دیکھو یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اب اسٹریلیا جیسی ٹیم نکل گیا اب پکی پہلے آئی سی سی نے نا چیمپنسٹا ابھی نا میں آپ کو بڑی ایک اتھنٹک بات بتانے لگو یہ بڑی بات ضرور سنیے گا آئی سی سی نے پہلے جو ہے وہ یو اے ای کو کو ہوسٹ رکھا اس وجہ سے رکھا کہ کم از کم پی سی بی کے مائنڈ میں یا پی سی بی کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ چیمپنسٹا بھی پورے کے پوری پاکستان میں نہیں کروائی جائے گی